بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا آسان نہیں لیکن اس میں میں آپ کی مدد ضرور کر سکتا ہوں سامین اکرام پہلے تو اس بات کو سمجھے کہ دراصل آپ چشمہ پہنے سے زیادہ ذہین اور پر اعتماد نظر آتے ہیں لیکن اچھی کوالٹی کے فریم اور ہی آپ کو قابل اعتماد بنا سکتے ہیں اگر آپ ہلکی کوالٹی کے فریم یا گلاس کیوز کریں گے تو اس بات کا شبہ ہے کہ آپ پر اعتماد نظر نہ آتے ہیں اپنے چہرے کے حساب سے صحیح فریم کا انتخاب کریں کیونکہ یہی وہ غلطی ہوتی ہے جس پر لوگ دھیان نہیں د اگر آپ صحیح فریم کے انتخاب کریں گے تو یقیناً آپ کو چشمہ پہننے میں کوئی مشکل پیچ نہیں آئے گی سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا فیس راؤنڈ شیب میں ہے تو آپ کو کبھی بھی راؤنڈ فریم نہیں پہنا کیونکہ راؤنڈ فریم آپ کا فیس تو راؤنڈ میں ہی ہے اوپر سے آپ راؤنڈ فریم لگا لیں گے تو وہ آپ کے فیس پہ اتنا اچھا نہیں لے گا اپنے سیلیکٹ کرنا ہے سکیور شیب میں یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ والا یہ سکیور شیب میں آپ نے یہ فریم سیلیکٹ کرنا ہے اور اس جیس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو فریم کی جو لیندھ ہے وہ بھی اس کی صحیح ہونے چاہیے یہ عام طور پر اس کا سائز لکھا ہوتا ہے یہاں پہ یہ اس جگہ پہ یہ سائیڈ پہ جو ہے اس کا سائز دیا ہوا ہوتا ہے آپ وہ دیکھ لیا کریں آپ کے فیس پہ کون سا سائز سوٹ کرتا ہے اس حساب سے آپ اپنی فریم کی سیلیکشن کیا کریں تو اس کے بعد نمبر دو جو آئے گا وہ آپ کا آتا ہے اس میں ریکٹینگل میں ریکٹینگل میں بھی آپ کے فیس پہ سوٹ کرے گا کیونکہ آپ کا جو فیس شیب ہے وہ راؤنڈ میں ہے اور اس میں مختلف کلرز بھی ہوتے ہیں کلرز بھی اگر آپ براؤن گری بلیک جو بھی آپ کو پسند ہو کلر آپ اپنی مرضی کا پہن سکتے ہیں اپنے فیس کے حساب سے آپ سائز کا تائین کریں اور اس حساب سے آپ فریم چوز کریں اس کے بعد نمبر تھری پہ ہے نمبر تھری پہ میرے پاس یہ ایوییٹر میں ہے ایوییٹر میں بھی آپ پہن سکتے ہیں میرے فیس کے حساب سے تو یہ بڑا ہے لیکن آپ اپنے فیس کے حساب سے ایوییٹر سائز دیکھ لیں جو آپ کو اچھا لگ ہے جو سوٹ کر ہے وہ یہ آپ لے لیں اس کے بعد آجاتا ہے جی سکوائر اگر آپ کا فیس سکوائر شیب میں ہے تو راؤنڈ میں یا آپ نے اوول میں لینا ہے یہ دیکھیں یہ راؤنڈ میں ہے ٹھیک ہے اس ٹائپ کا بھی آپ کے فیس پہ اچھا لے گا یا پھر آپ اوول میں لے لیں اوول بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا اور راؤنڈ بھی بہتر رہے گا یہ دونوں فریم آپ کے لیے سوٹے بل رہیں گے دوسرا آپ کے لیے جو اپشن ہے وہ ہے کلاب ماسٹر کا کلاب ماسٹر بھی آپ کے لیے سکوائر شیب کے لیے بہت زیادہ زبردست رہتا ہے آج کل چلتا بھی یہ ہے کلاب ماسٹر بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے تو اگر آپ کلاب ماسٹر یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی زبردست اپشن ہے سکوائر شیب کے لیے اس کے بعد جو تیسرا اپشن ہے وہ آپ کے لیے ریکٹ اینگل والا فریم ہے یہ بھی آپ پہن سکتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے سوٹے بل رہے گا تو اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ یہ بھی بنوا سکتے ہیں لیکن میری سوژیسن یہی ہے کہ اگر آپ کلاب ماسٹر فریم پسند کریں گے تو یہ سکوئر شیپ کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا رہے گا اس کے بعد سامین آ جاتا ہے اوول شیپ ایوییٹر سب سے زیادہ بیسٹ رہے گا اگر آپ کا فیس شیپ اوول ہے تو ایوییٹر آپ کے لیے بیسٹ رہے گا نمبر دو اس کے لیے آتا ہے راؤنڈ شیپ میں راؤنڈ شیپ بھی بہت اچھا رہتا ہے اس کے لیے راؤنڈ شیپ اگر آپ پینیں گے تو یہ بھی آپ کے فیس پہ فیس کے حساب سے وہ زبردست رہتا ہے آپ راؤنڈ شیپ میں لے لیں یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا اپشن ہے اس کے بعد نمبر تھرڈ میں جو آتا ہے نمبر تھرڈ میں کلاب ماسٹر ہے کلاب ماسٹر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سکوئر فریم بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سکوئر فریم بھی بہت اچھا رہتا ہے لیکن ایک چیز کا دھیان رہے کہ آپ نے جو فریم کا جو سائز لینا ہے اگر آپ کا نمبر بہت زیادہ ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ فریم کی جو سیلیکشن ہے وہ چھوٹے سائز میں کریں زیادہ بڑے سائز میں نہ کریں کیونکہ چھوٹے سائز میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا نمبر کیونکہ زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جب آپ چشمہ پہنتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد وہ چشمہ آپ کا نیچے آ جاتا ہے وزن کی وجہ سے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ چشمہ جو ہے آپ نے چھوٹے سائز کا چوز کرنا ہے اگر آپ کا نمبر زیادہ ہے اس صورت میں اگر آپ کا نمبر نارمل ہے تو آپ جیسا مرضی فریم کا سائز لے لیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد فورتھ نمبر پہ آ جاتا ہے ٹرینگولر شیپ اگر آپ کا فیس ٹرینگولر شیپ میں ہے تو آپ کے لئے جو ایوییٹر ہے وہ بہت ہی زبردست ہے یا آپ پھر اس میں تھری پیس میں لے لیں یا آپ تھری پیس میں لے لیں یا ہاف ریملیس میں لے لیں یہ بھی آپ کے لئے بہت ہی سوٹیبل رہیں گے یہ دیکھ لیں یہ تھری پیس بھی زبردست رہتا ہے کیونکہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ لائٹ ویٹ رہتا ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا زیادہ ویٹ نہیں ہوتا تھری پیس اگر آپ لے لیں گے تو یہ بھی آپ کے لئے بہت زیادہ بیسٹ رہے گا کیونکہ اس کے فائدے کافی زیادہ ہیں ایک تو یہ پہننے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے نمبر دو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ویٹ لیس ہوتا ہے اس فریم کا زیادہ ویٹ نہیں ہوتا اگر لائٹ ویٹ فریم آپ کے لئے بہت زیادہ زبردست رہتے ہیں کیونکہ اس سے آپ زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں آپ کو مطلب کسی قسم کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا فیس کے اوپر تو یہ چیز آپ کے لئے زیادہ بیسٹ رہتی ہے تو میں تو آپ کو یہی سجاش کروں گا کہ آپ جب بھی فریم جوز کریں کہ آپ لائٹ ویٹ ہی فریم یوز کریں زیادہ ویٹ والا فریم آپ جوز نہ کریں تھری پیس میں دوسرا اپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس میں جیسے مرضی شیپ بنوانا چاہیں وہ بنوا سکتے ہیں آپ اپنی پسند کی شیپ جو آپ کو اچھی لگے وہ آپ اس میں بنوا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زبردست اس میں اپشن ہوتا ہے اس کے بعد نمبر دو جو آتا ہے اس میں وہ آتا ہے ہاف فریم لیس میں ہاف فریم لیس ہے یہ بھی بہت زبردست رہے گا کوئر شیپ میں یہ آپ کے لئے بہت زبردست رہے گا اس کے بعد تھرڈ جو اپشن آتا ہے آپ کے لئے وہ آتا ہے ایوییٹر کا یہ دیکھ سکتے ہیں ایوییٹر بھی آپ کے لئے سوٹیبل رہے گا کیونکہ یہ بھی شیپ بہت ہی مطلب کہ تقریباً یہ ہر فیس پہ چلتی ہے یہ والی شیپ تو ایوییٹر میں اگر آپ کو کوئی بھی فریم سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ ایوییٹر فریم بنوالیں یہ بھی آپ کے لئے بہت زبردست ہے تو امید سامین آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اللہ حافظ